بھٹی صاحب میرا خیال ہے پہلا جملہ آپ سے شروع کروں یہ جب پارلیمنٹ والا میرے دل پہ بڑی چھوڑیاں چل رہی ہیں بڑا مجھے غصہ چڑھا ہے یہ جو آج یہ ووٹ ہوا ہے پارلیمنٹ اور اس میں یہ بیٹھے میں حسد عمر صاحب یہ کافی بڑی نالائکی ہے پی ٹی آئی کی پی اور اپوزیشن کی کہ نیشنل اسیمبلی میں انہوں نے زحمت ہی نہیں کی کہ میٹیز میں بیٹھ کے جب یہ شک ہٹائی جا رہی تھی اور روپا کو بھی چیز ہٹا دیا جا رہا تھا ان لوگوں نے وہاں محنت ہی نہیں کی اب تقریدیں کریں گے لیکن اتنا بڑا آج ایک شبخون مارا گیا کیا کہتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیمالک سب پہلے تو آپ کا شکریہ گزارش یہ ہے شرم اور افسوس تو آپ کے لیے ہے آپ نے ایک باعزت زندگی گزاری ایک پرفیشنل جنرلسٹ ہے تو جو ناہل ہوتے ہوں سپریم کورٹ سے کرپشن پر جھوٹ پر منافقت پر لا قانونیت پر عوام کے ہونک سلب کر پر ان کے لیے تو ازاد ہے کہ ایک ناہل شخص کو ان کا حکمران لگایا صدر بنایا جائے یہ تو شرم خیاج ہو آپ نے کہی ہے یہ بزار تھے نہیں ملتی میں لینے کیا تھا انہوں نہ کہا نہیں اگر یہ مکتی ہوتی تو سارے اس آگ ڈالر لے جاتا اور اس آگ ڈالر یہاں کیا نام ہے اس کا اس آگ ڈالر مجھے اتنا نہیں پتا آپ اندازہ کرے اسمبلیے بنائی جاتی ہیں قانون سازی کے لیے جس میں لوگوں کے لیے ایسے قوانین بنائے جائیں جس سے عام زندگی کی زندگی کی دشواریاں کم ہو اور آسانیاں زیادہ ہو یہ اسمبلی واحد ہے کہ اس اس کا فیدہ قانون سازی کا فیدہ کدھرے لوگوں کو ہوگا اکیس کلوڑ عوام میں دو ایک وہ جو میاں محمد نام کے نواز شریف نہہر سپریم کورٹ کی طرف سے جن کو کیا گیا ہے ان کو اور ایک کلتاو حسین جو راہ سے مدد مانگتا ہے ایسے لوگوں نے جو پارلیمنٹ میں ترمیم کی ہے کیا وہ صادق و امین رہے کیا وہ پاکستان کے ساتھ مخلص رہے کیا پاکستان کی عوام کی پاسداری کا جو عوط لیا تھا انہوں نے اس کی آج خلاورزی نہیں کی یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں لیکن یہ اسمبلییں یہ سینٹ ایسے ہی فیصلہ کریں گی اگر کوئی بندہ دیاندار ایماندار ہو تو ان کا صدر نہیں ہو سکتا آپ نے وہ بھی سنا ہوگا آصف علی ذرداری صاحب نے کہا میں پاکستان اور لاہور سے چین بند کرا دوں گا سیاہ چین بند کرا دوں گا ہنٹ سے ہنٹ بجا دوں گا وہ ایسے ہنٹ سے ہنٹ بجائی کہ اپنی ہنٹ بج گئی سوا سال ملک سے بھاگ گئے اب مشرف آیا وہ ملک سے بھاگ گیا میاں سب پہ زوال آیا وہ ملک سے بھاگ گئے یہ وہ ایسے شیر ہے کہتے ہیں نا شیر بن شیر بن وہ شیر آیا شیر آیا ادھر دیکھ کے شیر بن رہے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں اب ادھر دیکھ کے مطلب نیب نہ پکڑ لیں